شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے ویورز آج میں آپ کے ساتھ کرسپی پوٹیٹو ویجز بنانے کی ریسپی شیئر کروں گا یہ بہت ٹیسٹی اور لذیذ بنتے ہیں اور اسے بنانے کے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں اور کچھ سگریٹ سپائیسز ہیں آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مچ نہ ہو تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف پیارے ویورز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس پانس سو گرام آلو ہیں آلو کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور اسے اس طرح سے کاٹ لیں گے ہمیں آلووں کو نہ تو زیادہ موٹا کاٹنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا اب سب آلو کو اس طرح سے کاٹ لیں گے پیارے ویورز اب ایک پتیلی میں ہاف لٹر پانی گرم کرنا ہے اور اسے میں ہمیں ایٹ کرنا ہے ون ٹی اسپون نمک پانی بوائنٹ کرنے کے بعد اب آلووں کو اس میں ڈال دیں گے اور چار منٹ پکانا ہے ہمیں آلو کو زیادہ نہیں پکانا اسے اتنا پکانا ہے کہ آلو آدھے کچھے اور آدھے پکے ہوں اب ایک عدد انڈا لینا ہے اور انڈے کو ایک باول میں ڈال دیں گے اب اس ریسپی کے سیکریٹ سپائسز ایٹ کر دیں گے پیارے ویورز یہ وہ سپائسز ہیں جو بڑے بڑے ریسٹرین والے استعمال کرتے ہیں آپ یقین کریں اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس ریسپی کو بنائیں گے تو آپ کھاتے وقت ہاتھوں کو نہ روک پائیں گے اب اس میں ایٹ کرنا ہے ون فو ٹی سپون لیسن پاورڈر ون فو ٹی سپون ادھرک پاورڈر اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ فریش لیسن ادھرک کا پیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ایٹ کرنا ہے ون فو ٹی سپون اورگینو اور اس کے بعد ہمیں ایٹ کرنا ہے ون ٹی سپون کٹی ہوئی میرچ اب اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پیارے ویورز آپ میری ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں سبسکرائب بلکل فری ہوتا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کو اس طرح سے چیک کر لیں اب اس ٹینر کی مدد سے آلو کا پانی نکال دیں گے اور آلو کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے پیارے ویورز اب آلو تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہمیں لینے ہیں بریٹ کرمز یہ ہوم میٹ بریٹ کرمز ہیں اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا پیارے ویورز اب ہمیں آلو کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اسے بریٹ کرمز میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے بریٹ کرمز لگانے ہیں اب کوکنگ آئل گرم ہو چکا ہے پیارے ویورز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو پہ اچھی طرح سے بریٹ کرمز لگا لیے ہیں اب اسے فرائی کر لیں گے پیارے ویورز دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہمیں اس کی سائٹوں کو اس طرح سے چینج کرنا ہے اگر آپ آلو کو ڈالتے ہی اس میں چمچہ چلائیں گے تو آلو سے سارے بریٹ کرمز ہڑی آئیں گے اور آپ کی یہ ریسپی خراب ہو جائے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت پیارا سا کلر آ جوا ہے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے پیارے ویورز آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں نہیں ہی جانا اب ہمیں آپ کو بہت سیکریٹ بتاؤں گا جس سے اس کا ذائقہ دس گناہ بڑھ جائے گا اور آپ اس ریسپی کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے یہاں میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دوں کہ کتنے کرسپی پوٹیٹو ویجز بن کر تیار ہوئے ہیں ہمارے اوپر سے کرسپی اور اندر سے نرم اب چلی سوس اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں